سوچ کر کے گناہ نہ کرتے رہیے گا کہ وہ کریم ہیں اس کے قہر سے بھی ٹڑتے رہنا میرے محبوب نے فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص جو گناہ کرتا ہے اور سوچتا میں بخش دیا جاؤں گا اس امید پہ گناہ کرتا رہتا کہ بخش تو جا نہیں ہے بے وقوفی کرتا وہ بندہ فرمایا گناہ ہو جایا تو کرے تو دھرا کرو اس سے توبہ بھی کر لیا کرو معافی بھی مانگ لیا کرو ہم نے آنے ہی چھوڑ دیا نوجوانوں سب سے بڑی غلطی ہم نے کیے ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں آنا چھوڑا ہے رب کی بارگاہ میں آنا چھوڑا ہے یہ سب سے بڑی غلطی کی عادت بناو گارنٹی ہے میری پیر صاحب آجا تو اتنے وہ اسے پہن لاریا کہ پھونک دیو کیوں آئی ایس کا اقزام ہے اگر پھونک میں اتنے ایدم ہوتا اس کی تو اس کے ساری بیٹے آئی ایس ہوتے بلکل اگر لگے کسی کی بری لگنے تو بھائی محنت بھی کوئی چیز ہوتی ہے جی بلکل رات بار گیم کھیل پب جی حجور نے کلم فونکی دیا ہے اب بھا بھی کچھ نہیں کہہ رہا کہ پیر صاحب پین پہ دم کر گئے کھیل بیٹے پب جی پیر جاب تو پاس کران گئی پیر صاحب سے خود امام لکھنا نہیں آتا ہے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دو اکتوبر کو دو کبوتر لکھے بیٹھائے تھے حالات ایسے ہی ہیں تو پیر صاحب سے خود نہیں آتا لکھنا اس نے کلم فونک دیئے اب جو ریزلٹ آیا یہ فیل سے بھی بتر فیل ہوا ایک بات یاد رکھ لیں نیچر بھی کوئی شہ ہے کے نہیں فطرت بھی کوئی چیز ہے کے نہیں میں کہا اوپر سے سر کے بل گر جاؤ کچھ نہیں ہوگا بسم اللہ پڑھ کے گرو تو کوئی کہا پاگل ہے کیا نیچے پتہ رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے تدھر آپ خوٹنا تو ہے ہی ہے اللہ نے کہہ دیئے کہ ٹرین کے آگے کھڑا ہوئی ہے بسم اللہ پڑھ کے اس نے یہ ٹیلے کیوں دیئے تھے دو یہ یہ ٹیپنے کے لیے دیئے تھے دیکھ کے چلنا کٹا نہ لگے یہ ٹیپنے کے لیے دیئے تھے وہ تم نے کیا کیا یہ بند کر کے کہہ رہے ہیں پاس ہو جاگا پیر صاحب پھون گیا پیر صاحب کو دم اٹھا لگا کے کام چلا رہے ہیں آج تک مٹی بر کے پہن دم کر دو یار غلطی کی ہے تُو نے دم کرم کرانے کے لیے گیا تھا کیا کہ یہ اچھا ہوتا پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا کامیابی کے دعا سجدے میں سر رکھے مانگتا وہ تو یہ کہتا کہ نادان تجھے کیا بتا گئے تیرے رب کی رحمتیں تجھ سے کتنی قریب ہیں جب دنیا سو گئی تھی اٹھ جاتا مسلح بچھا دیتا دو سجدے کر دیتا اپنے رب کو دو آسو نکال لیتا رو کے دکھا دیتا میں تیرے چالیس سال کا گناہ معاف کر کے تجھے دو آسو کے بدلے میں جنتی بنا دے دے شاک دے شاک بہت خوب بہا بہا تجھے منا نہیں آیا پیر صاحب بخش بانگے پتہ چلا پیر صاحب کے اندر خود لٹھیے چل رہی ہیں اوپر پھول چلنے اور نیچے لٹھیے چل رہی ہیں میں پیروں کا مخالف نہیں لیکن تم سے گزارش کرتا ہوں میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے کون بیٹی؟ وہ بیٹی جسے سیدہ تیبہ تاغیرہ آبیدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ کہا جاتا جی سبحان اللہ بہت خود گھرانہ چھوٹا نہیں ہے دماغ لگاؤ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار بیٹے جنتی جوانوں کے سردار شوہر ولیوں کا سردار باپ نبیوں کا سردار بے شک حق ہے بھرانہ چھوٹا نہیں ہے نہیں ہر ہمدل سے دیکھ سکتے ہو جی کسی بھی اعتبار سے دیکھو ممتاز ہیں لیکن حضور آئے کون ہے مندق قلب آپ دروازہ کس نے بجایا میرے نبی نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ سبحان اللہ بیٹی ہم تمہارے باپ ہیں سیدہ کا جواب سنیئے کیا کہتی ہے کہتی ہے اب باکیلے ہیں کہ کوئی ساتھ میں جی توجہ ہے بھائی اکیلے ہیں یا کوئی ساتھ میں خاتون جنت نے جب اتنا کہا بیٹی ساتھ میں ہے میرے کوئی کہا پھر ٹھہر جائیے اپنی چادر مجھے دے دیجئے چادر اڑی حضور اب آ جائیے آقا اندر تشریف لائے بیٹی کیا بات چادر کیوں مانگی کہ بجی آج میری چادر میں جو پیبند کھل گیا ہے اس میں پیبند لگانے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہیں ہے کھڑی ہوئی وہ گر گئی حضور نے سنبھالا کیا ہوا بیٹی کہنے لگے آج ساتھ دن ہوگے فاتح سے کمزوری اتنی ہے کھڑا نہیں ہوا جاتا میرے محبوب کی آنکھ میں آسو آگئے اور بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے ہر باپ کو پیاری ہوتی ہے اور پھر وہ میرے نبی کی بیٹی جس کے بارے میں کہا تو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضور کے ہاتھ اٹھ گئے مالک میری فاطمہ کو کبھی اتنی کمزوری نہ دینا اور اس کے بعد بیٹی کا چہرہ دیکھ کے فرمایا بیٹی بھوک کا احساس ہے نا اٹھا مسلح کا کونہ خاتون جنت فرماتی میں نے مسلح کا کونہ اٹھایا نا اس میں ہیر جوہرات رکھے تھے میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹی اٹھا لے جتنا چاہے لیکن خیال کرنا رب ناراض نہ ہو جائے اتنا سنا خاتون جنت نے کونہ چھوڑ دیا کہنے لگے اباہ مجھے دنیا کی دولت سے اپنے رب کی رضا زیادہ پیاری ہے دنیا کی دولت سے اپنے رب کی رضا پیاری ہے اپنے رب کی رضا زیادہ پیاری ہے بھائی مجھے بتا تو صحیح ذرا دماغ لگا کے سوچا کرو تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچو ہم کدھر چلنے لگے یا کدھر جا رہے ہیں اپنے رب سے پیار کرو وہ بڑا قریب ہیں اس سے مانگنے کے عادی بنا راتوں کو اٹھ کے بچوں کے لیے دعائیں ماں کا کرو وہ بڑا نوازنے والا ہے ایک دن نا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی گھر آئے وہ کہنے لگے امی اپنے بیٹے کا کمال دیکھا کہا کیا کہا جو چہرہ دیکھ لیتا مسلمان ہو جاتا ہے جو چہرہ دیکھ لیتا وہ مسلمان ہو جاتا ہے ماں مسکر آکے کہنے لگے فرید تیرا کمال نہیں ہمارا کمال ہے میں بتا رہا ہوں تمہارا کمال نہیں ہمارا کمال ہے ابھی آپ کا کیا کمال ہے چہرہ میرا دیکھتے ہیں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو کہا تھا ماں نے کہا تھا بیٹے فرید کوئی رات ایسی نہیں جاتی تھی جس رات میں تری ماں یہ دعا نہیں کرتی تھی اللہ میرے بیٹے کا چہرہ ایسا بنا دے جو اسے دیکھے مسلمان ہو جائے بے شاک وحوہ سبحان اللہ ہم نے بیٹوں کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی اور بیٹا بھی ٹانگیں پھلا کے سورا بھائی کوشش کریں محنت کریں اللہ محنت کا پھل دیتا ہے حضور کی حدیث من جدہ و جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے ہم نے تو کوشش ہی چھوڑ دی ہم تو یہ سوچ رہے ہیں بکشوانگے بھی حجوری حجور سے مراد یہ چکل لگانے والے پیر صاحب جیم سے بول رہا ہوں جیم سے بول رہا ہوں یہ اچھا ہے ماری و فصلانہ پیر صاحب جتنے بھی ہیں ہر آٹھویں دن آکے بیٹھ جائیں ایک تو کہہ رہا ہمارے حضور اللہ کا کرم آٹھ دن ہماری گھر رہ دی میں نے اور رکھ سولہ دن جب پاکے وہ لگے تب مریت تھوڑا سا خیال کریں بھائی پیروں سے بھی گزاریشیں ذرا کم چکل لگایا کرو بھائی مریدوں سے بھی گزاریشیں خدمت سے زیادہ عبادت ہوئے حضرت غلطی ہوئی ہے امتیاز بھائی کہہ کے جا رہا ہوں آپ کے یہاں پہ بری لگے بھلی لگے کچھ پیروں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے قوم کچھ پیروں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے بلکل حق ہے ایک تو یہ کہہ رہا ہے آپ پیر ہیں نا مجھے مانو تو پھر اللہ کو ماننے کی ضرورت کیا مازا ہے استغفر اللہ لٹھیے چلاو لٹھیے ناشتے دیرے ہو ایسوں کو بہت بڑا پیر ہے بھائی تو تُس سے بڑا پیر بغداد والا ہے جی بغداد والا تُس سے بڑا پیر ہاں اور کمال دیکھ کبھی سجد قضا نہیں ہوتے تھے اس پیر جی بلکل حق ہے بہت خور یہ پڑھتا ہی نہیں ہے مرید اس لیے نہیں اٹھا تھا کہ حجور نراز ہو جائیں گے تین وجہ تک اکھا پیریا پیر گیارہ بجے سوٹا اٹھ رہا اور مرید گیٹ کے باہر کھڑا ہے امی حقل ہے ماری کہیں کیا عقلیں ماری کہیں پیر پرستی چھوڑو خدا پرستی کرو جو پیر کنگے وہ ہوگا جو خدا کہہ رہا اس پر دھیان نہیں پیر صاحب کہہ رہے پان لے کیا تو پان لینے جاگا مغرب میں آزان دے رہا موازن تو کوئی فرق ہی نہیں پڑھ لیا پیر صاحب کا پان آنا چاہیے نماز ہو نہ ہو ہو کیا کہے ہماری قوم کو بھائی بدلیں اور پیر وہ ہوتا ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کے مدینے والے کی چوکڑ پہ لے جاتا ہے یہ مسئلہ پیر کا ہوتا ہے تو ہمارے معمولات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں خدا رہا کوشش یہ کریں بچوں کے لیے خود بھی دعائیں کیا کریں ان کو مہنتی بنائیں ان کی عادت ڈالیں کہ وہ مہنت کر کے آگے بنیں ان کو سکھائیے گا خدا کی قسم آج جو بچہ کہتا ہے نہیں نہیں انہیں آلڈ ہاؤس میں ڈال دو یہ کمی ہے ہم نے انہیں اسلام نہیں سکھایا وہ جو کہتا ہے بٹوں کا جو آشنم بنا گئے وہاں جا کے ڈال دو اس کی وجہ یہ کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ نقی سکھائی ہے اگر بچوں کو دین مصطفیٰ سے جوڑ دیا ہوتا مر جاتا اپنے بچ اپنے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال دی دعائیں کرواریا اولاد نے لٹیا پھیر دی کون ہی دکھا رہا اور تیرا کیا مسئلہ تھا بھئی یہ تو تباہ کر رکھا بھائی کہہ رہا نا گیارہ جمعرات چراغ جلا دے سارے بوت اتر جنگے اور یہ جو چڑھا آکے گیارہ جمعرات میں کہتا ہوں صرف تو گیارہ دن باپ کے پیر دوا دے سارے بوت اتر جائیں گے بالکل حق بات ہے گیارہ دن پیر کے پیر اپنے باپ کے پیر دوا باری سے کہہ رہا ہے اللہ کا قرآن ہے جی میں ہر جمعرات کچھ راک جلانے جاتا ہوں آندھی ہو توبان ہو باریس ہو سمیت راک جلاتا ہوں ایک بات بتائیے جو ہلکی سی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اببا آواز دیتا تو کمرہ بدل کے اببا کے کمرے میں جاتا ہے کی نہیں وہاں کوئی نہیں جاتا ہے ارے آرہ رہا ہوگا جیسا ہوگا صبح دیکھی جائیں گے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ ہمارا تمہارا سب سے بڑا پیر ہمارا باپ ہے ہمارے گھر کے اندر زندہ لوگوں میں ہمارا باپ ہماری ماں مگر پیر صاحب بھی کہہ نہیں سکتے مفتی صاحب کہنا اببا کی خدمت کری ہو اببا کو خود لگا لے خدمت میں ہم کہہ رہا پیر دبا گا تو خلافت دوں گا ایک آدمی نے اس لیے خلافت توڑ دی اس سے کہہ رہا اپنی بیوی سے پیر دبا میرے انہیں نہ دبا تو کہہ رہا چل تیری خلافت واپس سنو رہا ہے جو پیر عورتوں کے کمروں میں جا کے خدمت کراتے انہیں بہنس کے طویلوں میں بند کرو پیر دیکھنا ہے تو مفتی آزم کو دیکھو پیر دیکھنا ہے تاج الشریعہ کو دیکھو آج کے دور میں پیر دیکھنا ہے سید ویس مصطفیٰ بازتی کو دیکھو دیکھو نا پیر دیکھنا ابھی مرے نہیں ہے زندہ ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیتا ہے دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے مگر مرید کی بھی آنکھیں پھوٹ گئیں جب تک چولے پہ پیر کھاتا نہیں اسے مزہ آتا نہیں پیر صاحب تو بھر کی طرح رہتے کچھ دن پہلے خبر آئی تھی پیر صاحب لے کے چلے گئے وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کی کبھی ولیوں سے فقیروں سے ابھی سب سے بڑی فقیری علم سے آتی ہے علم سے آتی ہے اگر علم نگی تو فقیری نگی ہے تجھے کیا پتا گئے خدا کی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھ اللہ وقت پر حضور کے ایک شہابی گئے نام حضرت سعید ابن عبادہ گئے بس سنے بہت غور سے مفتی صاحب نے بلا شہابی سعید بن عبادہ آپ کہتے گئے اگر میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ میں دیکھ لوں بینا توقف کے فوراں قتل کر دوں گا جسے اتنی بات انہوں نے کہی شہابہ میں باتیں ہونے لگی سعید بن عبادہ اتنی بڑی بات کہ جاتے گئے میری بیوی غیر مرد کے ساتھ